حدیث جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے اور اس حدیث کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمسی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اور فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَا وَنْنَمَازُ کی ادائیگی کرو یعنی نماز قائم کرو وَإِطَاءِ الزَّكَا وَالْزَكَاةُ کی ادائیگی کرو وَالْحَجُ اور اگر صاحبِ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو وَسُولُمِ رَمَضَانُ اور رمضانِ کریم کے روزے رکھو بسم اللہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضْلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللہم صلِّ وَسَلِّمَ عَلَى نَبِهِنَا وَحَبِیبِنَا مُحَمَّد السلام علیکم ورحمت اللہ مدرم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورت البقرہ کی آیت نمبر اکتالیس سے بقائدہ آغاز کریں گے اس سے پہلے ایک حدیث جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے اور اس حدیث کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتی ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اور فرمایا وَإِقَامِ السَّلَا اور نماز کی ادائیگی کرو یعنی نماز قائم کرو وَإِطَاءِ الزَّكَا اور زکاة کی ادائیگی کرو وَالحج اور اگر صاحبِ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو وَسَوْمِ رَمَضَان اور رمضانِ کریم کے روزے رکھو مطلب ناظرین اس کے اندر پانچ ارکان جو کہ اسلام کے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں یاد رہے کہ ان پانچ ارکان میں کسی درجہ میں بھی اسلام نے غفل برتنے کی اجازت نہیں دی اور یاد رہے اس کے علاوہ دیگر ارکان بھی ہیں جیسے جہاد فی صبیر اللہ عمر بالمعروف نہیں عنی المنکر لیکن سب سے زیادہ ترجیح اسے دیئے جسے پیلرز آف اسلام کہتی ہیں اور یہ بات میں یہ عرض کر دوں کہ ایک بیلڈنگ میں یا ایک عمارت میں اگر پیلر مضبوط اور سٹرونگ ہو تو بیلڈنگ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے باحفاظت باقی رہتی ہے اور اگر پوری بیلڈنگ کو بہترین اور اچھے انداز اور مضبوط طریقے سے بنا دیا جائے لیکن اس کے جو پیلر ہیں وہ کمزور چھوڑ دیا جائے تو پھر دیکھیں کہ وہ عمارت بہت ہی جلد گر جائے گی یہی وہ چیز ہے کہ یہ اسلام کے منیادی ارکان ہے اس میں اسلام نے کسی درجے میں بھی غفرت برتنے کی اجازت نہیں دی اس کو سٹرونگ بنانا ہے اس کو مضبوط بنانا ہے اس کے بعد باقی جو اعمال ہیں ان کے اوپر ان کے بعد میں بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈھالا جائے گا اور اس کو آگے چلایا جائے گا اور اگر یہی ہمارے کمزور اور اس میں ہی ہماری غفرت ہو تو پھر باقی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس میں مزید کمزوری کا خدسہ ہے تو لہٰذا ہمیں ان پانچ چیزوں پر یعنی جو میں نے عرض کیا ہے نمبر ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئے معبود نہیں ہمیں صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا بندہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانے وعقام السلا اس کے بعد جو تیسرا جو حصہ ہے وہ ارکان اسلام کا وہ نماز کو ادا کرنا ہے نماز کی اداگی کرنا ہے نماز کو قائم کرنا ہے اور وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں تکمیر اولا کے ساتھ یہاں یہ بات کی جاری ہے وعیتہ الزکاہ اور زکاة کی اداگی کرنی ہے والحج اور اگر صاحبِ استطاہ تو وہ حج کرنا ہے رمضان اور رمضان کریم کے روزے رکھنے ہیں تو محترم ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ان ارکان اسلام کو پابندی سے ادا کرنے کے ساتھ جو اسلام میں اس کے علاوہ دیگر جو معاملات اور اسلام نے دیئے ہیں اس پر بھی ہمیں نافذ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے آسان تجویر القرآن کا باقاعدہ آغاز کر لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَانْتُوا الزَّكَاةَ وَلْكَعُوا مَعَ اللَّاكِ عِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ تَلْبِسُوا الْحَقَّ تَا کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد حقہ کی حقہ حلق کے درمیانی حصے سے عدار کریں گے حقہ کی قوف کو موٹا پڑھیں گے یہاں تشتید ہے اور تھوڑا سا روکر سختی بھی لائیں گے بِالْبَاطِلِ کی بات کو کھینچ کے پڑھیں گے عَلِف ہے یہاں پر یعنی عَلِف مَتَّح ہے بِالْبَاطِلِ کی تَا کو موٹا پڑھیں گے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور کاف کو اور تا دونوں کو باریک پڑھیں گے حقہ کی بات عرض کی جا چکی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ساکر میں بتا ہے جو کہ حوثیں اخفہ میں سے لہذا اخفہ کیا جائے گا تَعْلَمُونَ یہاں مدع عرض وقفی ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے آیت 43 وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُمِ قَاف کو موٹا پڑھیں گے الصلاة کے سواد کو موٹا پڑھیں گے حرف مستعریم ایتے ہیں وَآتُ الزَّكَاةَ ذا کو سختی سے پڑھیں گے اور کاف کو بھاری پڑھیں گے وَأَقِيمُ مَعَدْلَّا كِعِيمُ وَأَقِيمُ مَعَدْلَّا كِعِيمُ وَأَقِيمُ مَعَدْلَّا كِعِيمُ وَأَقِيمُ مَعَدْلَّا كِعِيمُ وَأَقِيمُ مَوٹا کاف کو بھاری کعین کو کھینچ کریں گے یہاں پہ معاو را کے عین کے عین کو حل کے درمیان ہی سے سیدا کریں گے را کے عین کو ایک علیفی بقیدہ کھانچ کے بڑھیں گے کھڑا زبر ہے آخر میں کیعی یہاں مدعارز وقفی ہے جی جناب الحمدللہ تجویر کا یہ حصہ اپنی جا مکمل ہوا اب آئیے ترجمہ کا آغاز کر لیتی ہیں فرمائیں کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کو گڑھ بڑھ مت کرو ان کو ملتنش مت کرو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو چھپاؤو مت جبکہ تم جانتے ہو مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے فرمایا کہ وَعَقِيمُ السَّلَا اور نماز قائم کرو وَآَتُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو وَرْقَعُوا مَعَا الرَّا کے عین ہم سب کو اسلام اور دین پر استقامت نصیب فرمائے مجھے اجازت انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا تو حاضر خدمت رہوں گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَيْتُو